وہ کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں علمی کتابی ہوں یار میں ایک بات آپ لوگوں کی خدمت میں کہنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں یہ شخص پہلے بریلوی ہے پھر دیوبندی بنا ہے پھر اس کے بعد آلی عدیث بنا ہے پھر آلی تشیع بن کے پتہ نہیں کیا سے کیا ترتیبیں اس نے اختیار کی ہیں اس کی تحقیق تو ابھی جاری ہے تو پتہ نہیں اس کی تحقیق کی ہڈی کہاں جا کر معاملہ جا کر رکھتا ہے یہ تو ابھی انڈر کانسٹرکشن محقق ہے زیر تعمیر محقق ہے تو اس کی تحقیق جاری ہے اور آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ علمی کتابی ہے کیسے علمی کتابی ہے جس کا علم ابھی پورا نہیں ہوا وہ ابھی تحقیقات میں روزانہ رات کو بیٹھ کے سوچے اور صبح بتا دے اور اپنے طہیں اپنے طور پر اوپر بیٹھ کر تحقیقات کریں آپ اس کو علمی کتابی کہتے ہیں علمی کتابی وہ جو کسی عالم دین سے کتاب بیٹھ کے پڑھے اور کتاب خود تو نہیں بتاتی خود بتاتی ہے تو اگر میں انگلیش کا ایکسپلٹ ہوں تو پھر میں میڈیکل پڑھ کے ڈکٹر بن جاؤں گا کیسی بات کرتے ہیں یار یہ اس نے کس عالم دین سے پڑھا تاکہ علمی کتابی بنے اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جن لوگوں کو اپنے استاد کہتا ہے ایک دو چار کو ان لوگوں کے خلاف بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں اپنے اسادزہ کے خلاف کمٹس اپنے اسادزہ کے خلاف رائے دینا تو ان کی باتیں موجود ہیں تو جو استادوں کو غلط کہہ رہا ہے پڑھ کے تو مجھے بتائیں یہ کون سے علمی کتابی ہے ہاں ان علمی کتابی لوگوں کے لیے ایک ہزار سال پہلے حضرت ساد الدین امام سادی شہرازی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں انہیں فارسی میں ایک شعر کہا تھا کہ سادیہ شہرازیہ سبق مدہ کمزات را کمزات تو آقل شوت گردن زند استاد را کا ایسے علمی کمینے آدمی کو سبق کبھی نہ پڑھانا جو بڑا ہو کے اپنے استاد کی گردن کو کلم کر دے آپ کیسے علمی کتابی کی بات کرتے ہیں جو اس کے دو گنتی پہ گنے ہوئے ایک دو تین استاد وہ اپنے تائیں بتاتے ہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے ان کے خلاف بھی کمٹس پاس کر کے کہتے ہیں اس استاد سے یہ غلطی اس استاد سے یہ غلطی اور آپ اس کو علمی کتابی بات کرتے ہیں اسلام علیکم مفتی عبدالوہد کریشی صاحب ان کی اپنے بات سنی ہیں کہ یہ انجینئے محمد علی مدہ صاحب کو بتنقید کر رہے ہیں کہ پہلے یہ بریلوی تھا پھر دیو بندی ہوا پھر اس کے بعد علیہ دیس ہوا پھر علیہ تشیعہ ہوا تو مطلب یہ خود انڈر کنسٹرکشن ہے مفتی صاحب آپ لوگوں نے دین اتنا مشکل بنا دیا ہوا ہے عام بندے کے لیے جیسے میرے جیسے بندہ ہیں میں آپ کی ابھی بات سن رہا ہوں میں تو مطلب اگر اللہ کا شکر ہے کہ انجینئے جیسے ہم حقق ہمارے اندر موجود ہے ورنہ اگر میں کچھ عام مسلمان جیسے مطلب جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ قرآن و حدیث غلط ڈریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا تو یہ عقیدہ مطلب جو آپ سمجھا رہے ہیں اپنی باتوں سے اگر میں آپ سن رہا ہوتا ہوں میں تو بس قرآن و حدیث کو خود پڑھنے سے سو کلومیٹر دور بھاگ جاتا آپ کی اس چال سے تو انجینئر محمد علی میزہ صاحب نے وہ پھر جملہ بلکو ٹھیک کا ہے نا آپ لوگوں کے لئے کہ اگر کوئی یہودی کافر آ کے آپ لوگوں کو بولتا ہے کہ قرآن و حدیث خود نہ پڑھنا کمراہ ہو جاؤ گے تو تم لوگ اس کے ساتھ لڑنا شروع ہے چل نکل تو کافر ہے تو ہمیں بتائے گا ہمارا لیکن یہی جب مفتی عبدالوحل صاحب جیسے لوگ آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث خود نہ پڑھنا کمراہ ہو جاؤ گے تو ہم کہتے ہیں اللہ بھائی تو بھائی یہ ایک اس کو تو آپ کافر کفر کر کے بھا دیتے ہیں تو ان کو کیا کہیں پھر جو آپ لوگوں کو اتنا زیادہ مشکل کر کے دین سمجھانا ہے تو انجینئر محمد علی میزہ صاحب کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس جاتے دور میں انہوں نے عوام الناس پڑھے لکھی عوام الناس میں یہ فکر پیدا کیا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہو آج کل کچھ مشکل نہیں ہے پرانے دور کی باتیں تھی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے ہوتا کہ قرآن کا ترجمہ کیسے جب یہ فسلٹیز نہیں تھی یہ آسے زیادہ زیادہ چلو دس سال پہلے کی بات کر لیں دس سال پہلے مدرسوں میں ترجمے پڑے ہوتے تھے اور خاص علماء جو ہوتے تھے انہوں ہی کو پتہ ہوتا تھا اور جب ہم جاتے تھے مدرسہ میں انڈمیشن لیتے تھے وہ پھر ہمیں شروع کراتے تھے نورانی قیدہ سے پھر تو یہ بڑا لمبا ایک چین سسٹم چلتا ہے جیسے بندہ مدرسے میں جاتا ہے پھر عوام بڑھتی ہے پھر چندے چلتے ہیں پھر چندہ بکس چلتی ہیں پھر علان ہوتے ہیں کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں آؤ چندہ دو بچے پڑھتے ہیں یہ وہ سسٹم پورا چلتا تھا تو تب دین کی ایک دکان چلتی تھی بقیدہ ہر ایک فرقے کی اہلہ دیس بریلوی دو بند لیکن پھر دور جو ہے لیٹسٹ ہوتا رہا گیا عوام متنفر ہوتی گئی کہ یار یہ کیا کام ہے پوچھ کیا کام ہوتا جا رہا ہے پھر اللہ نے انجینئن جیسا بندہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑا جو پہلے بریلوی تھا پھر دو بندی ہوا پھر اہلہ دیس ہوا پھر اہلہ تشریعوں کو بھی سٹیڈی کیا آپ سب کو پڑھنے کے بعد اس کو پتا چل گیا کہ فرقہ واریت کا تعلق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے کیونکہ سورہ انام آیت 159 میں اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا ہے کہ جو فرقہ واریت کرنے والے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اللہ قیامت والے دن بتائے گا اور مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں انگلیش پڑھنا جاتا ہوں تو میں جو خود ہی ڈاکٹر بن جاؤں گا پڑھ کے تو وہ ڈاکٹری کو آپ قرآن و دیس کے ساتھ نہ جوڑیں آپ قرآن و دیس پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و دیس پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ گمرانی ہوتا اور آپ نے تو قرآن پڑھا ہو گیا قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہے میری عربی میں گلتی ہو سکتی ہے میں مذر چاہتا ہوں لیکن میرے عقیدے میں انشاءاللہ گلتی نہیں دکھے گی اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے ہے کوئی نصیحت لینے والا جہاں اس کا یہ بھی ترجمہ ہے ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے کوئی سمجھنے والا اور اللہ نے تقریبا آلموسٹ بائیس بار کے قریب قرآن میں سیدھے رستے کی بات کیا ہے کہ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وام الناس کے مطلق ہے تو جینئر محمد علی مزہ صاحب نے کون سا ایسا عقیدہ بتا دیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے کون سا عقیدہ سمجھا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے کسی اور کا ساتھ جوڑتا ہے کون سی ایسی بات بتا دیا ہے جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے کسی اور ساتھ جوڑتی ہے غیر اللہ کو سجدہ حرام کرتے ہیں قرآن کا عقیدہ بیان کرتے ہیں قرآن کی تبلیغ دیتے ہیں احادیث بیان کرتے ہیں صحیح حسنات احادیث بیان کرتے ہیں اتنے اس کے پائے گا ایک بھی بندہ آپ کو نہیں دیکھی گا آپ ایک ہی فرقہ میں پیدا ہوئے اسی میں بڑے ہوئے اسی کی کتابیں پڑھی اسی کے مطابق قرآن پڑھا کبھی زندگی میں مفتی صاحب آپ نے کوشش نہیں کی کہ قرآن کے مطابق اپنے فرقہ کو پڑھ کے تو دیکھوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سارے فرقوں کو پڑھا لیکن انہوں نے فرقوں کے مطابق قرآن نہیں پڑھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سارے فرقوں کو قرآن کے مطابق پڑھا تو قرآن کے مطابق جو جو چیزیں آپ لوگوں کی صحیح تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے وہ صحیح قرار دی اور جو جو چیزیں آپ لوگوں کی قرآن کے خلاف تھی انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر غلط کا ہے انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے ان کو اللہ کا خوف ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی محبت ہے آپ لوگوں نے دکانے بنائی ہوئی ہیں آپ لوگ ایک فرقہ میں خاص فرقہ کا گول پر ہو آپ لوگ اس میں رہتے ہوئے کبھی بھی حق بات بیان کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو نقصان ہوگا آپ کے فرقہ والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے آج آپ کو انجینئر محمد علیہ وسلم صاحب نے دو پوائنٹ رکھے ہیں فرقوں کے لئے آج جتہ کابلوں کی گلے کی ہڈی بھی بنا ہوئے لیکن آپ لوگوں نے ان دونوں کو ستوبہ نہیں کی ایک وہ چشتی رسول اللہ والی والا جو خوسن عقیدہ اور دوسرا جو اشرف علیتھانوی رسول اللہ والی جو بات ہے اس میں وہ ایک مرید ہے سویا وہ خواب دیکھ رہا چلو خواب کی حد تک تھی کہ ہم اس پہ فتوہ نہیں لگاتے لیکن وہ بندہ اٹھتا ہے آگے اپنے استاد کو وہ عقیدہ بیان کرتا ہے تو اس پہ استاد کو چاہیے تھا اشرف علیتھانوی صاحب کو اس کو ایک تھپڑا لگاتے نہیں تو ڈانٹتے یار تو کیا کر رہے ہیں اللہ احمد صلی اللہ اشرف علیتھانوی جاگتے ہوئے تو سن لیا تھا نا چلو سوئے ہوئے تک تو بات اور تھی جاگتے ہوئے تو سن لیا تھا تو اس پہ کہتے یہ شتانی خواب ہے تو توبہ کر محمد علیتھانوی صاحب صاحب کو حق پر سمجھتے ہیں آپ لوگ ایک فرقے میں رہ کے ایک فرقے کی گول کپری کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دیں گے انجینئے محمد علی مہدر صاحب نے آپ سب کا کچھا چٹا جو ہے کھول کر رکھ دیا ہے آج کسی فرقہ کی گمرائی چھوپی نہیں ہوئے اور کسی فرقہ کی جو اچھائی ہے وہ بھی نہیں چھوپی ہوئی وہ بندہ منافق نہیں ہے آپ لوگ منافقت کرتے ہو دین کو اتنا سخت کر کے پیش کرتے ہو وہ اتنا سخت کر کے پیش کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ جو جڑی عوام ہے نا وہ انجینئر سے دور باگتی ہے لیکن جس دن وہ دو چار کلپ سن لیتی ہے پھر آپ سے چھٹی ہو جاتی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں کی دکانے بند ہو رہی ہیں یہ ایک پڑا لکھا جملہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ دین کو دکانے مت بناو ایک پڑا لکھا بندہ اس کے ہاتھ میں آج سب کچھ ہے وہ کوشش کرے اللہ نے اس کو پیدای اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے بے شک میں آنکھ کان ناک اور تری اکل کے بارے میں پوچھوں گا کہ تم نے اس کا کیا استعمال کیا تو خدا کے لیے فرقہ واریت ان جیسے مفتیوں کو فالو کرنے والوں لوگوں قرآن کو سمجھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ اکل کا کیا استعمال کیا آنکھ کا کیا استعمال کیا کان کا کیا استعمال کیا خدا کے لیے اس طرح کی باتیں سن کے بھاگے نہ کرو تقی کیا کرو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اگر جذبات میں کوئی غلط بات کیا ہے تو مجھے میرا اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے اور آپ لوگوں سے بھی اگر میں نے کوئی غلط بات کیا ہے تو معاف کیجئے لیکن 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 قرآن و حدیث دریکٹ پڑھنے سے کوئی گمرانی ہوتا اگر کوئی گمران ہوتا آج میں غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہوتا اگر کوئی گمران ہوتا آج میں غیر اللہ کو غائب میں مدب کے لئے پکار رہا ہوتا یہ سارا قیدہ جو تھا میرا پیچھے تھا انجین محمد علی مجھے صاحب کو سننے کے بعد میرے اندر جو تڑپ پیدا ہی ہے میں نے فرقوں کو قرآن کے مطابق پڑھنا شروع کیا قرآن کو فرقوں کے مطابق نہیں یہ ان کی جو فکر ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیٹیو ہے کوئی بندہ بھی اس کا انکاری رہی ہے تاریخی معاملات میں اگر آپ کا اختلاف چلتا ہے چلاک رکھو ہمیں اس سے کوئی برواہ نہیں کہ حضرت امیر معابیہ اور حضرت علیہ کی بارے میں آپ جو ناصبی ادرہ حفظیت کھیلتے ہو لیکن میں اس میں بھی انجین محمد علی مجھے صاحب کو حق بھی سمجھتا ہوں کیونکہ جن چیزوں پر محدثین نے آکے صحیح قرار دیا آج دو دو مولوی اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ صندق قراب ہے مطلب آپ لوگ یہ خود کر رہے ہو کہ اپنے محدثین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں آپ کے فرقانوں نے انہیں حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے اور آپ لوگ جو ان کو غلط قرار دیتے ہو نہیں 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 امیر معابیہ کی یہ ولی دیس حالانکہ آپ کے بڑے اس کو صحیح کہے گئے گئے ہیں تو آپ لوگ تو خود اپنے ستادوں کے جو ہے گلے پہ چھوڑی پھیل رہے ہو تو کس طرح کی باتیں کرتے ہو یا دین کے نام میں دین میں ہم کبھی بھی مطلب کسی سے اختلاف کر ستے ہیں یہ جو اختلاف ہم کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بڑے غلط پیش کی ہوئی ہے فرقے والے انہیں کیونکہ آپ ایک دوسریوں کے ساتھ اختلاف جو ہوتا ہے وہ علمی اختلاف لیتا ہے گالی گلوچ والا ہوتا ہے فتوے واضی والا ہوتا ہے کفر کے فتوے لگانے والا ہوتا ہے جینہ محمد علی مدہ صاحب کے اختلاف ہوتا ہے علمی ہوتا ہے دعوت اسلام والا ہوتا ہے مسلمان سمجھتے ہوئے ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بول گیا ہوں اور لمبی ویڈیو ہو گیا معذرت اگر میری بات کو غلط ترقیم نے معاف کیجئے گا لیکن اس طرح کے مفتیوں سے خدال کے لیے ایسی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ خیران